قبائی دار الحکومت لاہور بڑی دہشتگردی کے سانے سے بچ کیا سیکیورٹی اہلکاروں نے تھانے میں گھسنے کی کوشش کرنے والے خودکش بمبار کو واصلے جہنم کر دیا ہیڈلائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھانے میں گھسنے کی کوشش کرنے والے خودکش بمبار کو ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے حلاق کر دیا سی ٹیڈی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار تھانے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے شک گزرنے پر اس کی شناخت پوچھی تو اس نے فائرنگ شروع کر دی حکام کا کہنا ہے کہ مارا گیا دہشتگرد سی ٹیڈی تھانے پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاہم یہ دہشتگرد کون ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے اس کی ابھی شناخت نہ ہو سکی واقعے کے بعد علاقے کا سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے دہشتگرد کے نیٹورک کا جلد سراغ لگا لیں گے مارے گئے دہشتگرد کے قبضے سے خوشکت شیکٹ اور ہینڈ گرنیٹ برامت ہوئے ہیں خودکش جیکٹ کو نکارہ بنانے کے لیے بمپ ڈسپارڈرز اسکورٹ کو طلب کر لیا گیا خیال لہے کہ سیکیورٹی فورسی نے ایک کامیاب کاروائی کرتے ہوئے بھارت کی بدنامے زمانہ خوفیہ ایجنسی راہ کا بڑا نیٹورک تباہ کر دیا تھا جو پاکستان میں دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث تھا اس کامیاب کاروائی میں دہشتگردوں کے دو کمانڈر مارے گئے تھے جن کے نام عبد الرحمن عرف فدا اور زبیر بتائے جا رہے ہیں